السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مجھوان ابو بکر بارخیب آپ دیکھ رہے ہیں آزاد یوز آج کی ایک خاص نبر چوری ہے بارکس کے گورنمنٹ ہاؤسپیٹل سے جہاں پر پہڑی شریف ایراغنٹا شائن نگر جلپلی چندہ ایم گھٹا کافی سارے جگہوں سے غریب اور مسکین اپنے علاج کے لیے ہاؤسپیٹل کو آتے ہیں اور وہاں پر آنے کے بعد میں پیشنٹس کو گھنٹوں اتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈاکٹرز وہاں پیشنٹس کو دیکھنے کی بجائے چائی بسکیٹ کھاتے ہوئے یا فونوں پر منتخہ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں آج وہاں پر ہمارے ایک ریپورٹر نے پیشنٹ بن کر ہاؤسپیٹل میں گئے اور ہاؤسپیٹل کا جائزہ لیا اور جب ان کا نمبر آیا تو وہاں پر ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر نے نہ تو ان سے ان کو برابر سے چیک کیا اور نہ ہی انہیں برابر سے ریسپانس دیا وہاں جانے کے بعد ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے کیا مرض ہے آپ کو جیسے ہی ہمارے ریپورٹر نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے سردی خانسی بخار ہے نہ ڈاکٹر نے ان کی نفس چک کی نہ تو آلہ لگا کے ان کا دل کی دھڑکن چک کی اور سیدھے انہیں ایک چھٹی لکھے دے دی اور کہا باہر میڈیکل سے دوائی لے لو تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر دوائی باہر سے لینا ہے تو گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں جو حکومت سے آنے والی دوائی ہے وہ دوائی کہاں جا رہی ہے حکومت سے آنے کے بعد میں دوائی کیا یہ سوئے بیش دیا جا رہا ہے باہر آپ وہاں پر آنے والے پیشنٹس کو ایک سریپ دے دے جاتا ہے کہ باہر سے آپ میڈیکل سے یہ دوائی لے لو اگر میڈیکل سے ہی دوائی لینا ہے تو ڈاکٹر یعنی آنے والے پیشنٹس پرائیوٹ ہاؤسپیٹل جائیں گے یا گورنمنٹ ہاؤسپیٹل کیوں آئیں گے گورنمنٹ ہاؤسپیٹل سستہ پڑتا ہے اچھی دوائی ہوتی ہے اور غریب لوگ جو اپنا علاج باہر پرائیوٹ ہاؤسپیٹل میں نہیں کرا سکتے وہ حکومت سے یعنی سرکاری ہاؤسپیٹل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہاؤسپیٹل کو آتے ہیں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو ڈیلی سانک چار سو سے پانس سو مریض بارکس گورنمنٹ ہاؤسپیٹل کو آتے ہیں وہاں پر کوئی چیز دستیاب نہیں ہے یہ ڈاکٹر کا کہنا ہے وہاں پر ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز دستیاب نہیں ہے اور ہم یہ ہاؤسپیٹل کھول کے تلنگانہ حکومت پر ہم احسان کر رہے ہیں کیونکہ تلنگانہ حکومت کی طرف سے یہاں پر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے ہم یہاں کے ایس کر میگے پیشن کو دیکھ کر یہاں کے مریضوں کو چیک کر رہے ہیں جو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں ہم تلنگانہ حکومت پہ احسان کر رہے ہیں یہ وہاں کے ڈاکٹر انچارٹ کا کہنا ہے جو کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ہم نام نہیں بتانا چاہئے وبارکس گورنمنٹ ہاؤسپیٹل کا ہاؤسپیٹل کے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یا گیا پیشنٹ کو چیک کر رہے ہیں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں یعنے ہم تلنگانہ گورنمنٹ پہ ہم احسان کر رہے ہیں ان کا سیدھے سی یہی کہنا ہے جو کہ ہم آپ کو ریکارٹنگ میں سنا دیں گے ہاں ہم ویڈیوز تصویر ہم بتانے ہی کوشش کریں گے لیکن اس میں تصویر صاف نہیں آئی ہے اس لیے ہم وہاں پر جو ریپورٹر کے ساتھ میں جو باتچیت ہوئی ہم اس کی ریکارٹنگ سنائیں گے ان کا کہنا ہے کہ ہم بار بار حکومت کو میل پھیجھتے دواؤں کے لیے لیکن وہاں سے میڈیسنس آتے نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں باہر کی دوائی دکھے دینا پڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے احسان کے بدلے یہ ہسپیٹل چل رہا ہے ہم یہاں پہ یہ ہسپیٹل کھول کے تلنگانا حکومت پہ احسان کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے نیچے سے ہوسٹ کو ہوسٹ دوائیوں سے دوائیوں کے لیے لگا یہ بہتہی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا کام ہے پیشنٹ آپ کے پاس چک کرنا ہے آپ کو دیکھ رہی ہے ہے کہ دوائیں ہی بہاہر سے دے گیں پوچھ رہی ہے کہ لیے کیا ہو جا ہے ہے لے لگوں جو گورمنٹ میں سپلائی ہے ہم وہی دے سکتے ہیں ہم لگا دوائیں سلو دیدے ہیں آپ کہاں سے آپ کا کار ہمیں یہ گورنمنٹ ہسپلل ہے ہمیں اگل کے فاظر سسٹ ہے ہمیں آئے رہے ہیں تو کیا ہے ہمارے سالدے دے ہمیں آئے ادھر ہموں کا مین سٹور ہے تو ہمیں کیا کیا دوائے ہونا رہتا وہ ان لائن ہمیں دلتے رہتے ہیں جو آئے لہے 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 آئے لہے لہے تو جب آئے لہے لہے تو ہم کیا کرتے ہیں پیشن کو گاہر سے لکھتے ہیں اب ایک آئے لہے 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 ہمارے لہے لہے ہمارے لہے لہے ہمارے لہے لہے چار گھلیاں دیئے چیز ہے بتاتا ہوں ہمارے لہے 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 ڈاکٹر ساپ کا کام بھی ہے پیشنٹ کو چک کرنا ساہی تریجا سے کیا پرابلوں بھی ہے پیشنٹ آم باہر کیا کرنا ڈیوٹی آورز میں آپ پرسنال کام آ کر رہے ہیں ٹھوٹر ساپ پیشنٹ آم باہر میں اور چھنٹ پہ بہت ڈجوٹی آرہ مہنے پاک سومچ آپ دواوں کا پہلے جوہے ڈوورنمنٹ سے جو بھی جو بھی چار سوالہ پر چھنٹ جوہے تکتے دواں کام آیا ایسا یا یا ہےست کنا آ رہا ہے معلومی پلن ماں یا ہے کمرہ سمجھے عشر رہا ہے کہ جنرل جنرل شکریہ جنرل فیزیشن کو sim Queensland ان νہا'm ا survضل میں میں جاتا ہو کرو میں شحت اچھا ہوں لوگوں��وں کو آخر کرسکتے ہیں نعمل ساتھ پستمر کرنے والß ساتھ پہنچ ہو ایکی بازخت ٹھول ہےالس مال سے شکریہ موسیقا کیونکہ